ہیلو فرنڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سماغت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کے وائرل نیو جنگس میں تو دوستو فائنلی آز بولیوڈ کے گلی بوائی یعنی کے رنویڈ سنگھ کی آنے والی مچ اویڈڈ فلم جگنیس بھائی جوردار کے ٹریلر کو جاری کیا جا چکا ہے اس بات کی جانکاری کے ساتھ کے بھی آپ اس فلم کو کب دیکھ سکتے ہو سینیما گھر میں تو بھائی کیسی ہے رنویڈ سنگھ کی یہ فلم جگنیس بھائی جوردار چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس فلم کے ٹریلر کے ریاکشن کے مادیم سے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں جگنیس بھائی جوردار کے اس ٹریلر کا ریاکشن رکھوں تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں بیاس فلم کے رائٹر ڈریکٹر کون ہے اس فلم میں نظر آنے والے مکھے کلاکار کون کون ہے اور یہ فلم کب ریلیز ہوگی سینیما گھر میں تو دوستو اس فلم کے ڈریکٹر ہیں دیویانگ ٹکر جنہوں نے بھییا اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے اور اس کے بعد بھییا اس فلم کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں انکور چودری اور دیویانگ ٹکر یعنی بھییا دیویانگ ٹکر کے ساتھ مل کر انکور چودری نے اس فلم کی کہانی کو لکھا ہے اور اس کے بعد اس فلم میں نظر آنے والے جو مکھے کلاکار ہیں وہ ہیں رنویڈ سنگھ یعنی کہ رنویڈ سنگھ اس فلم میں جگنیس بھائی جوردار کا کردار نبھارے ہیں اس کے بعد اس فلم میں بومو نیرانی جگنیس بھائی جوڑار یعنی کی بھیا رنویر سنگھ کے پتا کا کردار نبھاری ہے اور اس کے بعد اس فلم میں نظرانی ہے سالنی پانڈے جو کہ اس فلم میں رنویر سنگھ کی پتنی کا کردار نبھاری ہے اس کے بعد اس فلم میں نظرانی ہے رتنا پاٹک شاہ جو کہ اس فلم میں نربین سکھی ماں کا کردار نبھاری ہے تو دوستو یہ تو بات ہوگئے اس فلم کے رائٹر ڈیریکٹر اور اس فلم میں نظرانے والے وہ ایک علاقہ رو کی اب چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فلم سینیما گھروں میں کب رلیز ہوگی تو دوستو اس فلم کو لے کر یہ جانگائی تو کچھ دنوں پہلی ہم لوگ کے سامنے آگے تھی کہ یہ فلم تیرہ مہی کو سینیما گھروں میں رلیز ہو جائے گی اسی سال یعنی کہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا یعنی کہ اگلے مہینے میں یہ فلم سینیما گھروں میں رلیز ہو جائے گی تو بھائی کیسا ہے اس فلم کا ٹریلر کیا یہ ٹریلر اتنا جوردار ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلم باکس آفیس پر آ کر کئی سارے ریکارڈ توڑ دے گی کئی سارے نئے ریکارڈ بنا دے گی باکس آفیس پر آ کر بمپر کمائی کرتے پین انڈیا موویز کو مقابلہ دے گی تو بھائی ان سب ہی سوالوں کا جواب میں آپ کو ایک ہی انسر کے مادم سے دینا چاہوں گا کہ بھائی ایک بار پھر سے بولی وڈ نے وہی گلتی کر دکھائی جس کی ہم امید بولی وڈ سے ان دنوں کر رہے تھے یعنی بھائی اس فلم کے ٹریلر کو جس طریقے سے ہم لوگ کے سامنے رکھا ہے یا اس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ کہو گے کہ بھائی پوری فلم کی کہانی کو ہم لوگ کے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا ہے یعنی بھائی اس فلم میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا اس بات کی جانکاری آپ اس فلم کے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ارام سے سمجھ سکتے ہو یعنی بھائی یہ جو ٹریلر ہم لوگ کے سامنے آئے وہی اس فلم کی اصل کہانی ہے میرے بھائی یعنی بھائی بولی وڈ کے میکرز کو لے کر ایک بات میں آپ اس جب کو کہنا چاہو گا بھائی بولی وڈ کے میکرز ہمیسا ایک گلتی کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی وہ اپنے ٹریلر کے مادے سے اپنے فلموں کے سسپنس کو کھول کر رکھ دیتے ہیں اپنے فلموں کے کہانیوں کو کھول کر رکھ دیتے ہیں جسے آڈینس کو یہ بات بہت ہی آسانی سے پتا چل جاتی ہے کہ بھائی ہمیں وہی کہانی دیکھنے کو ملے گی جو کہ بھائی صدیوں سے ہم بولی وڈ میں دیکھتے آ رہے ہیں یعنی بھائی جب آپ اس فلم کے ٹریلر کو دیکھو گے تو آپ کو پہلے شاٹ میں یہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ بھائی گاؤں کا ایک پنچائت لگا ہوا ہے اس پنچائت میں ایک لڑکی کھڑی ہے یعنی بھائی گاؤں کی جو لڑکیاں ہیں وہ ان منچلے لڑکوں سے پریشان ہو گئی ہیں جو کہ سراب پی کر اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں اس لڑکی کی سکایت کو سننے کے بعد بہو نیرانی جو ہیں وہ تھوڑے دیر خاموس رہتے ہیں اس کے بعد اچانک ہی وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں سابون پر روک لگا دینا چاہیے یعنی بھائی وہ یہ لوجک دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ لڑکیاں اگر خوشبودار سابون لگا کر باہر نکلیں گے تو یہ جو منچلے لڑکے ہیں وہ ان کا پیچھا کڑیں گے تو بھائی ایسا ہے کہ لڑکیوں کو سابون نہیں لگانے دینا چاہیے یعنی بھائی خوشبودار سابون پر ہمیں روک لگا دینا چاہیے جس سے یہ لڑکیاں خوشبودار سابون لگا کر باہر نہ نکلیں اور بھائی ان کی خوشبودار سابون لگا کر باہر نہ نکلیں یعنی کہ یہ پہلا سورٹ ہمیں دیکھنے کو بلتا ہے اس کے بعد جو رنویر سنگھ ہے ان کے وائش آور کے مادم سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جو بہو نیرانی ہے وہ اپنے گاؤں کے مکھے سرپنچ ہے اور ان کے بعد وہ اپنے پتا کی گدھی کو حاصل کرنے والے ہیں یعنی کہ جگنیس بھائی جودار کے سٹرنگر کے مادم سے یہ بات ہمیں بتانی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی اس فلم کی جو کہانی ہے وہ پوروس پردھان سماج کے اوپر میں کٹھارا گھات ہے کیونکہ بھی ہمارے دیش میں جو منٹلیٹی ہے نا لوگوں کی وہ پوروس پردھان والی ہے اور یہاں پر پوروس جو ہیں وہ خود کو ہی سروے سروہ سمجھتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے ہی اپنے قانون اپنے قائدے بناتے ہیں یہ بات اس ٹریلر میں ہمیں بتانے کی کوشش کی جاری ہے اس کے بعد جب ٹریلر آگے بڑھتا ہے تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ جنیس بھائی جودار جو ہیں بھی ایک بیٹا ہو اور جب رنویر سنگھ بڑے ہو جائے تو ان کا بیٹا اس گاؤں کا سرپنچ بنے یعنی کہ بھیا وہی کہانی کہ بھیا ہمیں لڑکی نہیں چاہیے ہمیں لڑکا چاہیے اور اس کے بعد بھیا پوری طریقے سے اس فلم کی کہانی ہم لوگوں کے سامنے کھل جاتی ہے اس فلم میں ہمیں آخر میں دیکھنی کو کیا ملے گا یعنی کہ بھیا جنیس بھائی جودار جو ہیں یعنی کہ بھیا رنویر سنگھ کی جو پتنی ہے سالنی پانڈے وہ پریگنٹ ہے یعنی کہ وہ پیٹ سے ہیں اور ان کا جو پورا پروار ہے وہ یہ امید لگائے بیٹا ہے کہ سالنی پانڈے جو ہیں وہ اس بار بیٹے کو جنم دیں گی اور اس بات کی جانکاری کچھ شوٹس کے بعد ہمیں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھیا گاؤں میں کیسے کیسے اندوشواس ہوتے ہیں اور اندوشواسوں پر وشواس کر کے گاؤں کے لوگ کیا کیا کرم کرتے ہیں یعنی کہ ایک شوٹ ہم لوگ کے سامنے آتا ہے کہ ایک بھیڑا کھڑا ہے بھیڑے کے سامنے میں یہ پورا پریوار بیٹھا ہوا ہے جنس بھائی جوڑ دار اپنے ووش آور کے مادم سے یہ بات ہم لوگ کو بتاتے ہیں جرہا رہے ہیں کہ بھی اگر یہ بھیڑا اپنا مونڈی ہلا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی یہ لڑکا ہوگا اگر اس نے اپنا مونڈی نہیں ہلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی ہوگی پھر اس کے بعد ٹریلر آگے بڑھتا اور ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ بھی یہ بھیڑے کے مادم سے بھی یہ بات نہیں پتا چل پائی ہے جنس بھائی جوڑ دار کے پریوار کو کہ بھی یہ ان کی بہو کو ہونے والا کیا ہے کیا ان کو لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی اب اس کے بعد یہ جو پریوار ہے وہ اپنی بہو کا الٹراشاؤن کرانے کے لیے ایک کلینک پہنچ چکا ہے اور بھائی وہاں پر بھی اپنے وائش آور کے مادم سے رنمیر سنگھ یہ بات اس ٹریلر کے مادم سے انہوں کو بتا رہے ہیں کہ بھی اگر ڈاکٹر نے کرشنا کرشنا بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا ہوگا اگر اس نے رادے رادے بول دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی ہوگی اور بھائی جو ڈاکٹر ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ رادے رادے اور اس کے بعد بھائی جو ہمارے رنمیر سنگھ ہے وہ یہ بات جان جاتے ہیں کہ ان کو لڑکی ہونے والی ہے اور اس کے بعد بھائی کیا ہوگا اس بات کا اندازہ آپ سب اچسانی سے لگا سکتے ہوئے یعنی کہ ٹریلر میں آگے بھی بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو ایسی دکھا دی جاتی ہیں جس کے مادم سے یہ بات ہمیں کلیر ہو جاتی ہے کہ بھائی بھاگم بھاگ والی کہانی ہے رنمیر سنگھ کا جو پریوار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی جو یہ بہو ہے وہ اپنے اس بچے کو گرا دے یعنی کہ وہ لڑکی نہیں چاہتے ہیں لیکن جگنیس بھائی جوڑدار جو ہیں وہ یہاں پر جوڑدار بن جاتے ہیں یعنی کہ اس ٹریلر کے مادم سے یہ بات ہمیں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جگنیس بھائی جوڑدار کو پہلے بھی ایک بیٹی ہو چکی ہے اور وہی بیٹی اپنے پتا کو یہ بات بولتی ہے یعنی کہ اس لڑکی کو دنیا میں ہی لے کر آؤ اور یہی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جگنیس بھائی جو ہیں وہ اپنے بی بی کو لے کر اپنے گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو پتا ہیں وہ اپنے بیٹے کو خوزنے کے لیے اپنے گنڈوں کو اس کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ان کا استحار میں فوٹو نکلوا دیتے ہیں ایسی ایسی سین سمنوں کے سامنے آتے ہیں اس ٹریلر کے مادم سے یہ بات ساف ہو جاتی ہے کہ بھائی اس پلن کی کہانی جو ہے اسی پلوٹ پہ آگے بڑھے گی اور انت میں پھر کیا ہوگا انت میں پھر کیا ہوگا یہ کلیر نہیں کیا گیا ہے ٹریلر کے مادم سے کیا جگنیس بھائی جوڑدار اپنی بیٹی کو جنب دلوا پائیں گے یا پھر ان کے جو پتا ہیں جو کی ایک روڑی وادی انسان ہے جو کی پورس پردھان منٹلیٹی کے انسان ہے کیا وہ جیتیں گے اور وہ اپنی بہو کا ابوشن کروا دیں گے تو بھائی یہ پارٹ جو ہے وہ اسے ہیڈن رکھا گیا ہے تو بھائی کہانی میں تو بولوں گا کہ ایسی کئی ساری فلمیں ہم لوگوں نے دیکھی ابھی یہ سینیما گھروں میں اور اس فلم کی کہانی میں ایسا کچھ بھی نیا پن ہمیں ابھی تک تو نہیں دیکھنے جس کو دیکھنے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلم کی کہانی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہے اور یہ فلم سینیما گھر میں آئے گی تو نو ڈاؤٹ کئی سارے ریکارڈ توڑی گی یعنی کہ آپ نے امید کر سکتے ہیں کہ اس فلم میں کوئی ایسا ایک میسیج ہو جو کہ لوگوں کو کافی اٹریکٹ کرے اور اس فلم کو باکس اوپس پر ٹکنے میں مدد کرے لیکن بھی ابھی تک ٹریلر جو ہم لوگ کے سامنے آیا وہ ٹریلر اتنا جوڑدار نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے بعد ہم یہ کہیں کہ بھائی جگنیس بھائی جوڑدار واقعی میں جوڑدار ہیں تو بولیوڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وار انجیکشن پلک سکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلیکن کو زورنو بھائیے گا